اطاعت اور مفسرین فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد یہاں پر الولاد ہیں جیسا کہ فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیین رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے امام زید بن اسلم سے سوال کیا اور زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ معروف تابعی مفسر قرآن ہے اس آیت کریمہ سے اولو الامر اس آیت کریمہ میں اولو الامر سے کیا مراد ہے امام زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم الولاہ ہم قرآن وقت ہیں اور شیخ حسین بطیم رحمت اللہ علیہ الحسبہ میں فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد حکمران ہے اور علماء ہے اور تفسیر قرطمے قرطمے میں بھی سیدنا عبداللہ بن عباس اور انہما اور امام مجاہد سے بھی یہ قل موجود ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے اور علماء ہے الغرض تو اولو الامر میں سر فہرست حکمران ہیں صاحب اقتدار ہیں اطاعت کی دوسری دلیل اللہ تعالی کی پیاری پیغنبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السمع والطاعة على المرء المسلمی فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصیت فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعة رواح البخاری صاحب بخاری میں اللہ تعالی کے پیارے پیغنبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرما برداری ہر مسلمان پر فرض ہے کس کی فرما برداری ہے یہ کس کی سمع وطاعت ہے حکمران وقت کی فيما احب وكره ہر حالت میں جس میں وہ پسند کرتے یا نہ پسند کرتے ہیں ما لم يؤمر بمعصیت یہ لئے کہ اسے نافرمانے کا حکم دیا ہے معصیت کا حکم دیا جائے فاذا امر بمعصیت بس اگر اسے حکم دیا جائے معصیت کا اللہ تعالی نافرمانے کا فلا سمع ولا طاعت پھر اسے کوئی فرما برداری نہیں ہے یعنی علماء اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں اس مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس حکمران کے کوئی فرما برداری نہیں ہے بلکہ صرف اس جزئیے میں اس جزئیے میں اس حصے میں جس میں نافرمانے کا حکم دیا گیا ہے اس پر تو فرما برداری نہیں ہے لیکن اس کی جو عام اطاعت سمع اور طاعت ہے وہ باقی رہتی ہے خوارج نے یہاں پر مخالفت کی ہے اور خوارج جو جیسا آگے بیان کروں گا میں سمع اور طاعت کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرانے وقت کی سمع اور طاعت مطلق نہیں ہے اس کی قید ہے کیا قید ہے فی غیر معصیت اللہ اللہ تعالی کے نافرمانی اگر ہے تو اس جزئی میں جہاں پر نافرمانی کی بات ہو رہی ہے ہم پر ہم سمع اور طاعت نہیں کریں گے ہاں مجبور کر دیتا ہے تو مجبوری کی بات الگ ہے اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اس معصیت میں کوئی سمع اور طاعت نہیں ہے تیسری دلیل اور اس میں ہم یہ بھی جانیں گے اس دلیل میں کہ کس حکمران کی فرمبرداری واجب ہے ہم طاعت کی بات کر رہے ہیں سمع طاعت کی تو کس حکمران کی کیا صرف جو نیک ہو جو بھلا انسان ہو اچھا انسان ہو یا برے انسان کی بھی فرمبرداری واجب ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران آئیں گے جو میری ہدایت سے ہدایت نہیں لیں گے وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ اور میرے سنت پر نہیں رہیں گے نہیں چلیں گے وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے قلوبهم قلوب الشیاطینی فی جثمان انس ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسان جسم میں جسم انسان کے ہیں اور دل شیطانوں کے ہیں قال سیدر حذیف رضا عنہ عرض کرتے ہیں قل تو کیف اصنعو یا رسول اللہ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت کیا کروں اگر یہ وقت میں پالوں اور ایسے حکمران میرے زندگے میں آ جائیں جن کے دل شیطانوں کو ہو اور جسم انسانوں کا ہے اور جسم انسانوں کا ہو تو اس وقت میں کیا کروں ذرا غور کریں جس شخص کا دل شیطان کا ہو اور جسم انسان کا ہو اس سے کبھی کوئی خیر متوقع ہو سکتا ہے کوئی بھلائی ہو سکتی ہے سیدر حذیفہ حریص ہیں اور اس حدیث کی ابتداء میں وہ خود فرماتے ہیں لوگ سوال کرتے تھے خیر کے تعلق سے میں سوال کرتا ہے شر کے تعلق سے تاکہ میں شر سے بچ سکوں جب شر کی بات آئی ہے وہ پھر بچنا بھی چاہتے ہیں شر سے اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ جہاں پر شر ہو دین کے اعتبار سے خصوصی طور پر تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ انسان کا دین محفوظ ہو اگر دین محفوظ ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے دنیا میں بھی خیر آپ کو نظر آئے گی اگر دین ہی محفوظ نہ ہو تو پھر باقی کیا ہے دنیا میں پھر اس دنیا میں خیر ہی کیا ہے جس میں دین محفوظ نہ ہو قال قلت قیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں کیا کرو اللہ تعالی کیا پیاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلك اگر میں اس وقت ادرک کرو اور مریزن دنگی مہی کئی ساکم رانا جا قال اللہ تعالی کیا پیاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تسمع وتطيع لیل امیر سمع رطاعت کرو فرمبر داری کرو امیر کیا ہے حکمران کی وَإِن ذُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَعْطَي اگرچہ یہ امیر یہ حکمران تمہیں کوڑے مارے یا اگر اگرچہ تمہیں کوڑے مار دیا جائیں پیٹ پر کوڑے مار دیا جائیں اور تمہارا مال چین لیا جائیں فَاسْمَعُ وَعْطَي تب بھی فرمبرداری کرتے رہو صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں اور یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے بنیادی پیغام اس حدیث کے یہی ہے کہ حکمران وقت قسمع ورقاعت واجب ہے اگرچہ یہ حکمران برا کیوں نہ ہو ظالم کیوں نہ ہو اچھا ہے یا برا ہے ایس حکمران کے فرمبرداری واجب ہے